وَنُسِلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ النَّبِيَّ أَمِينِ الْمَكِينِ الْحَنِينِ الْكَرِيمِ الرَّوْفِ الرَّهِيمِ أَمَّا بَعْدَ فَعُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّدِّ قَالَ اللَّهُ تَبَعْرَكُ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُونَ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ صدق اللہ مولان العاصر اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيشِ يَا أَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّقُوا تَسْلِيمًا مل کر عاشقوں کی طرح محبت ذوق اور شوق کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں حدیعت رود و سلام پیش کریں السلام علی کے یا سیدی آرس اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم درود پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے آپ ابھی سے چھپ ہو گئے ہم حبت سے بنے ذرا بلند آوا سے کرو بے باق السلات و السلام علیہ وسلم اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور حسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم آج کی اس خوبصورت محفلِ پاک میں حاضر ہیں دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے قابلِ صد احترام موزز و محترم اہلِ فکر و دانش علماءِ کرام خصوصاً محترم المقاب عزت معاق حضرتِ علامہ شفقت جعوید کریمی صاحب دامت برکاتوہم العالیہ اور جملہ غلامانِ مصطفیٰ قائدینِ تحریکِ من حاضر القرآن دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کا اس محفل میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ تمام احباب کو قدم قدم پر برکتیں عطا فرمائے اور مالکِ کائنات اس محفل کا صدقہ ہم سب کو سرکار کی محبت کی معرفت عطا فرمائے دوستانِ محترم وقت کافی گزر چکا ہے اب میں تفصیلات میں نام بغیرہ تو خیر میں نے چھوڑ دیئے بس ایک بات کر کے میں آج کے موضوع کی طرف آ رہا ہوں ماشاءاللہ ہمارے نہایتی محترم اور قابل نقیبِ محفل یہ ان کی محبت ہے انہوں نے میرے لیے جو بھی کہا لیکن حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ یہ سٹیج کے اوپر جتنے بھی اہلِ علم بیٹھے ہیں میں ان کے قدموں کی خواہ کے برابر بیٹھیں ہوں یہ حقیقت ہے اور میں کوئی خطاب بغیرہ نہیں کرنے آیا میں تو صرف ان بڑے علماء کو سبق سنا کے دعا لینے آیا ہوں کہ اللہ ان کی دعاوں کے صدقے سے میرے علم میں اضافہ فرما دے میری بس اتنی سی حقیقت ہے باقی یہ ان کی محبت تھی انہوں نے اتنا کچھ بول دیا تو اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے اور یقیناً دل باغ باغ ہے اور میں آپ تمام لوگوں کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں کہ اس سرزمین نے حضرتِ علامہ نوجوان سکولر محترم المقام کاری سمی اللہ فریدی جیسا فرزند اس سرزمین نے پیدا کیا ہے یہ آپ کے لیے اس پورے علاقے کے لیے اور بالخصوص کاری صاحب کے والدین کے لیے ایک بہت بڑا اللہ رب العزت کا کرم ہے اور آپ کو اس کرم سے فیض لینے کی ضرورت ہے میں کاری سمی اللہ صاحب کو بڑے طویل عرصے سے جانتا ہوں اور میں ان کو جب بھی دیکھتا ہوں تو مجھے رشک آتا ہے ان کے والدین پر کہ جن کی تربیت نے ایسا بچا تیار کیا کہ آج سرزمین لہور اور داتا کی نگری کے اندر وہ حضور کی محبت کا فیضام کر رہا ہے میں اس پر آپ تمام احباب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اہل سٹیج اور بالخصوص ان کے والدین کو اور مجھے بتایا گیا کہ میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں سن رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرمائے اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر تو آپ ہیں جاگ رہے ہیں پھر تو کرتے ہیں گفتگو شروع اگر تھکے بیٹھے ہیں تو پھر بتائیں کوئی پھر درود و سلام ہی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ میں تو ہوں چشتی قادری زبردستی تو خطاب مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے آپ سوچ لیں کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کوئی سٹیج والے بھی پندال والے بھی بول سکتے ہیں تو کوئی پھر میں بھی موڈ بنا لیتا ہوں وہ پیچھے سے اگر سب مل کر ہاتھ اٹھا کہ ایک دفعہ بول دے پتا لگے کہ آشک لوگ ہیں مجھے تو بڑا بتایا گیا کہ بناب ادھر کے لوگ بڑے آشک اور میں میرا آنا ہوا تھا ایک دفعہ ادھر کسی علاقے میں مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ خطاب کرنے اس وقت قبلہ شفقت رسول مہر وی وزیم سنہ خان رحمت اللہ تعالی تو ان کی وہانات تھی تو میں نے تو ماشاء اللہ اس سلاکے کو محبت اور عشق کے اعتبار سے بڑا ذرخیز پایا آج آپ تھوڑے سے پریشان سے بیٹھے ہیں خیر تو ہے جو حضور کی میعفل میں خوش بیٹھا ہے ذرا مسکرہ کے سبحان اللہ کہے ہیں چلیں ماشاء اللہ اسلامت رکھے یہ ادھر قبلہ محترم کاری سمی اللہ صاحب نے فرمائشیں تو اتنے موضوعات کی کی ہیں اب مجھے امتحان میں ڈال دیا ہے کہ میں نے اتنے کم وقت میں ان کو کیسے کور کرنا ہے لیکن اصل جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں دوستان محترم یہ دور پور فتن ہے میں پہلے آپ کو موضوع سمجھا دوں کہ کس پوائنٹ پر میں بات کروں گا اس ایک پوائنٹ سے نہ بات ادھر ہوگی نہ ادھر ہوگی تو آپ کو میں وہ سمجھا دوں دیکھیں دور پور فتن ہے آئے روز سوشل میڈیا کے اوپر ایک نیا فتنہ بپا ہوتا ہے عجب عجب باتیں ہوتی ہیں تو آپ سوشل میڈیا اٹھائیں تو وہاں آپ کو جو ہی ربیل اول آتا ہے ایک طرف سے اشاق درود و سلام کی صدائیں لگاتے ہوئے نکلتے ہیں ایک طرف سے فتوے نکلاتے ہیں اور عجب عجب باتیں ہوتی ہیں اور اس بار تو یقین کریں میں خود سن کے حیران رہ گیا کہ ایک بندہ ممبر پر بیٹھا زور زور سے بول رہا تھا یہ کیسے عاشق ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ تقاضہ عشق کیا ہوتا ہے آہا تاجدار کائنات کا بارہ کو نیلاد ہوا اس پر تو خوشیاں بناتے ہیں ان نادانوں کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ مصطفیٰ کا بارہ کو وصحال بھی ہوا تھا تو یہ خوشی کرنے والے مصطفیٰ کے جانے پہ گم کیوں نہیں کرتے یہ اعتراض اب وہ نوجوان جو بڑی محبت کے ساتھ چراغاں کرتے ہیں جھڑیاں لگاتے ہیں اب وہ اس اعتراض کو سنگے تو حیران ہو جاتے ہیں کیا آقا تاجدار کائنات ہم سے رخصت ہوئے حضور کا وصحال ہوا مجھے تو اس بات کا غم کرنا چاہیے کہ سرکار چلے گئے اور میں جھڑیاں لگا رہا ہوں میں جلوس نکال رہا ہوں میں جشن منا رہا ہوں ہمیں غم کرنا چاہیے تو یہاں ہمارا نوجوان ڈگمگا جاتا ہے اگر آپ عاشق بن کے سننے پر آئیں تو میں بتاتا ہوں کہ ہم غم کیوں نہیں کرتے جشن کیوں منا رہا یہ اہل سٹیج بیٹھے ہیں کوئی ساتھ تو اس پوائنٹ پر بات کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم غم کیوں نہیں کرتے غم کیوں نہیں کرتے جشن ہی کیوں کرتے ہیں اور دوسرا ایک چھوٹا سا جو فرمایشی بات ہوئی ہے یہ جو کہتے ہیں کہ تم یہ جو ملاد کرتے ہو یہ تو لکھائی کا ہی نہیں یہ لکھا کہاں ہے تو بس ملاد لکھا کہاں ہے اور غم کیوں نہیں کرتے بس اسی پوائنٹ پر بات ہونی ہے اگر آپ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولتے ہیں مجھے پتا لگے زندہ نبی کی زندہ میں ابھی ابتدا میں ہی یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ بار بار تو پھر آپ کی توجہ کھینچنی نہ پڑے اور یہ میں آج بتا دوں میں یہاں سے گزرا تو ادھر پاس ہی کہیں شادی ہو رہی تھی تو اللہ ہدایت دے ہم سب کو اب شادی کے اوپر وہ جو نظام وہاں بنا ہوا تھا مجھے بتائیں کیا شادی میں برکت ہوگی کہ شادی کی ایک رات پہلے آقا تائدر کائنات کی تعلیمات سے پغاوت کا اعلان کیا جا رہا ہے یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے پھر کہتے ہیں گھروں میں برکت نہیں رہی لوگوں یاد رکھو برکت مصطفیٰ کی غلامی سے آتی ہے برکت آقا کی وفاداری سے آتی ہے برکت حضور کی غلامی کا نام ہے تو آؤ ہم آج مصطفیٰ کے غلام بن کر آقا تائدر کائنات کی آمد کے جشن کی باتیں کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم غم کیوں نہیں کرتے بس اس سوال کو آپ نے ذہن میں بٹھا لینا ہے بھئی غم کیوں نہیں کرتے ہمیں چاہیے کہ آقا تائدر کائنات کا بھارہ کو وثال کی ہوا ہم غم کریں اوہ عاشقوں اوہ جمال پر والوں یہ ایک جملہ اپنے دل کی تختی پر لکھ لو اصول یاد رکھ لو نام ان کا ہوتا ہے جو زندہ نہ ہو نام ان کا ہوتا ہے جو چلے جائیں اوہ مستخدار کو تائدر زندہ تھے زندہ با 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 بیشہ بیشہ با 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 بولنا پڑے گا عاشقوں ذرا جاگنے کا ثبوت دو اور لوگوں غم اس کا ہوتا ہے جو چلا جائے جو زندہ نہ ہو جو موجود نہ ہو سنو ہم غم اس لیے نہیں کرتے اور جشن اس لیے کرتے ہیں سرکار کا فیضان کس طرح سخاب با بلنا تھا آدمی امت میں اسی دارا جائے صبح آدمی صبح آدمی بے شک الحمدل ہم اس لیے غم نہیں کرتے غم ہوتا ہے جانے والوں کا اور یار مجھے آپ کی آواز سننی ہے مجھے غم کن کا ہوتا ہے بولیے جانے والوں کا کن کا ہوتا ہے یار آواز آئے ہاتھ چھٹا کن کا ہوتا ہے جانے والوں کا اب آپ سوال کریں گے فران بھئی یہاں تک تو بات ہے جذبات کی یہاں تک تو بات ہے آپ نے محبت سے کہہ دیا مگر اس چیز کو تو ثابت بھی کرنا پڑے گا اور ثبوت کے لیے دلیل قرآن سے ہو یا حدیث سے ہو تو آئیے دوستان محترم میں قرآن سے پوچھتا ہوں قرآن تیرا کیا خیال ہے نبوت کے بارے میں سبحان اللہ یار آشکو دس پندرہ منٹی سہی لیکن دیوانہ بن کے سنا پڑے گا اور اگر میرے گھر والے ہی میرا ساتھ نہ دیں گے مجھے ان سے گلا کیسے ہو سکتا ہے سچ ہے سچ ہے سچ ہے میں نے کہا قرآن بتاؤ تیرا نبوت کے بارے میں تیرا خیال ہے قرآن کہتا ہے نبوت کا مقام بلند ہے بیتے شہادت نہ سن وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ جُبْتَلْفِ سَبِيلِ اللَّهِ 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 بَلْ اَحْيَانِ وَجَرْ رَبْ کی راہ میں مرے اسے مردان نہ کہو وہ زندہ ہے قرآن نے کہا نبوت کی بات تو کروں گا بعد میں پہلے سن شہادت کا فلسفہ جو اللہ کی راہ میں مرے وہ زندہ ہے میں ایک جملہ کہہ جاؤں گا دیکھیں یہ سریں تو اب میں لگا نہیں سکتا اس کی معذرت لیکن اتنا آپ کو بتاتا ہوں ذرا توجہ دو سروں کا نشہ بھی اتر جائے گا سارا یہ داتا صاحب کا لنگر کھانے والا بیٹھا ہے دوستان محترم قرآن نے کہا کہا جو رب کی راہ میں مرہ ہے وہ بولیے جو رب کی راہ میں مرہ ہے وہ آواز آئے وہ یار آواز آئے جو رب کی راہ میں مرہ وہ جو رب کی راہ میں مرہ وہ زندہ ہے جملہ میں پیار سے بولتا ہوں اب آپ کی ہے سبحان اللہ سنوں گا اہل علم کی توجہ قرآن کہتا ہے جو فقط مرہ خدا کے لیے جو فقط مرہ خدا کے لیے وہ زندہ ہے اور لوگوں اگر ہاتھ ہٹھاؤ تو مزائے قرآن کہتا ہے جو فقط مرہ خدا کے لیے وہ زندہ ہے اور اگر امتی خدا کے لیے مر کے زندہ ہے تو نبی خدا کے لیے جیتے زندہ کیوں نہیں ہے اگر مرنے والا زندہ تو وہ نبی جو ساری زندگی جیا ہی خدا کے لیے ہو میں نے ایک مجلس میں یہ بات کر دی ایک بندہ آیا بعد میں کہنے لگا علامہ صاحبہ جب بات کرتے ہیں کہاں شہادت کہاں نبوت آپ نبی کی زندگی کو شہادت کی زندگی سے کیسے ثابت کر سکتے ہیں میں نے کہا کیا ہوا کہتا ہے شہادت الگ چیز ہے نبوت الگ چیز ہے دوستو آپ سے ایک سوال کرنے لگا میں نے اسے کہا یہ بتا یہ شہادت کس کے صدقے ملی یا جمال پر والو شاہ جمال والو انج نہ کرو کہ میں نے اس ساری زندگی دو کھروے کے عاشقہ نے چنگانی کی تا دوستان محترم کہنے لگا شہادت الگ ہے نبوت الگ ہے میں نے کہا امتی ہو کر اتنا بتا شہادت کس کے صدقے ملی ہے کہتا نبی کے صدقے ملی ہے توجہ کس کے صدقے ملی ہے نبی کے صدقے میں نے کہا یہ تو تو مان رہا ہے کہ نبی کے صدقے امتی کو زندگی ملی ہے نبی کے صدقے امتی کو زندگی ملی ہے اے امتی تو مصطفیٰ کا امتی ہے اس لیے تو شہید ہو کے جنہ بہتا بہتا امتی شہادت کی مجھا سے زندگی کہنے بھی نبوت کی مجھا سے زندگی نہیں ہے سچ ہے کیا بات کیا بات بول کے جوا ایک طرف ہے شہادت کا منصب ایک طرف ہے شہادت کی شاند ایک طرف ہے نبوت کا منصب ایک طرف ہے نبوت کی شاند بولو جواب دو کس کی شاند بلند ہے نبوت بولو بولو کس کی کس کی بلند ہے نبوت نبوت تو دوستان محترم جو شان بلند ہے اسے تو زندہ نہیں مان رہا اور جو نبوت کے نیچے ہے اسے زندہ مان رہا کیا بات کیا بات تو دوستان محترم بات سمجھ میں آئی قرآن کہتا ہے کہ نبی زندہ ہوتا ہے اس لیے کہ شہید زندہ ہوتا ہے اور اگر آپ کھوڑے سے عاشق تھکے نہ ہو تو میں امام علی مقام سے پوچھوں یار پنجتن کے غلام کہا بولو ہاتھ اٹھانے امام علی مقام میں یہ بات علماء سے دعا لینے کے لیے کہنا چاہتا ہوں میرے آقا نے فرمایا حسین امینی علماء سے آپ تفسیر اور تشریف سنتے رہتے ہوں گے آج ایک طالب علم سے سننے یہ حسین امینی یہ منیت کیا ہے یہ حسین امینی کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے میرے آقا تاجدار کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے دوستان محترم دیکھیں اگر ایک بہت بڑا گول دائرہ ہو اور اس کے اندر چھوٹا سا گول دائرہ ہو میں کہوں گا کہ بڑا گول دائرہ کل ہے چھوٹا اس کا جز ہے آقا نے فرمایا حسین امینی میں کل ہوں حسین میرا جز ہے میں کل ہوں حسین میرا جز ہے تو دوستان محترم میں نے سوچا کہ فران تو کل کی شان کو کیا سمجھے گا تجھے کل کا مقام کیسے سمجھ میں آسکتا ہے جب تک جز کی شان کرا جائے میں نے جز کو دیکھا جز سر زمین کربلا کی اندر بہتر دنوں کو قربان کر کے نیزے کی نوک پر چڑھ گئے قرآن کا نغمہ سنا رہا ہے میں نے جز کو دیکھا تھڑھ مبارک امام علی مقام کا وہ سر زمین کربلا کے اندر تھا مگر سر مبارک کفار شام کے بزارے میں قرآن کا نغمہ سنا رہا تھا میں نے ہاتھ جوڑ کر سوال کی اے سر حسین آپ نیزے کی نوک پر زندہ ہے کیا بتانا چاہتے ہیں سر حسین سے جواز آیا میں امت کو بتانا چاہتا ہوں میں مصطفاء کا جز ہوں اے اگر میں نانا کا جز ہو کے زندہ ہوں تو نانا کل ہو جز ہوں میرے آقا کی زندگی پر اعتراض کرنے والوں مسئلہ کے ہیں تم نے کبھی سرکار کی موجود گی کو محسوس نہیں کیا اور ہمیں بات غم کی کرتا ہو تو سنو ہم غم اس لیے نہیں کرتے غم جانے والوں کا ہوتا ہے مصطفاء بھی زندہ جس جس کا یقین ہے کہ سرکار زندہ ہے ایک بار گواہی دی دو سارے آسے کے ہاتھ اٹھا کے اب نعرہ لگوائیں جی سارے بولو نعرہ تقبیر نعرہ رسالت سٹوز والے بھی ہاتھ اٹھا دوستان محترم اب بات یہ ہے یہ تو میں نے اس کی قرآن سے اصل پکڑی اب آیات تو اور بھی بہت ہیں لیکن چونکہ آپ اب تھکے بیٹھے ہیں میں خلاصت نہیں بات کر سکوں گا زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا دوستان محترم میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگاؤ یہ جو آقا تاجدار کائنات کی زندگی پر اعتراض ہو رہا ہے کہ حضور زندہ نہیں ہے بیٹھے ہو میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا شبہ مراج موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے اور یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگاؤ مسلم شریف جلد چار حدیث اور یہ حدیث سنے مسائی کے اندر حدیث یہ ہے میرے آقا تاجدار کائنات نے فرما میرا گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے صلاح پڑ رہے تھے یار توجہ حضور میں آپ کی دعاوں کا طالب ہوں اہل علم تمہاری دعاوں کا طالب ہوں میرے آقا کے الفاظ سنے حدیث نہ ہو مرتے دم تک زامین ہو میرے آقا نے فرمایا میں نے دیکھا سنے میرے آقا نے فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو آقا فرما رہے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر میں نے کہ اتنا تو بتاؤ نہ کھڑا زندہ ہوتا ہے یہ مردہ ہوتا ہے یہ تو پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندہ سنو میرے آقا تائیدر کائنات میں نے دیکھا حدیث پڑی سوچنے لگا یہ بات کوئی معمولی نہیں میرے آقا فرما رہے میں نے دیکھا میں نے دیکھا میں نے قبر میں دیکھا میں نے قبر کے اندر دیکھا عاشق اب ہاتھ نیچے نہ رہے آقا بتانا چاہتے ہیں اور تری امت اور فسدہ میں کہیں خوب کر مجھ سے تائید نہ توڑ دینا آج میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں قبر موسیٰ کے اندر دیکھ سکتا ہوں اور جو نبی قبر کے باہر رہ کر قبر کے اندر دیکھ سکتا ہے وہ اپنی قبر میں جا کر آسکر مجھے بابا بابا کیا بابا زندہ بابا زندہ بابا میرے آقا نے فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام قبر میں صلاح اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا علماء نے یہاں ترجمہ کیا کہ آقا نے فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے کیوں کہ وَعَقِيمُ الصلاة اور صلاة کا معنی ایک ہے نماز اب بات یہ ہے یہاں حضور سیدی شخ علیہ السلام تڑپ اپھے کہ بھئی یہ تو ذرا قابل تحقیق بات ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے گزرنا موسیٰ علیہ السلام کے امام نے ہو اور این اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کہیں اللہ اکبر یہ پوسیبل ہے کہ گزرنا امام الامدی نے ہو اور این اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نماز نہیں کلے دوسری بات مرنے قبر میں جانے کے بعد کوئی نماز بھی فرضیت کے درجے میں نہیں ہوتی اور اس بات پہ تڑپنا تیسری بات مراج کا آغاز ہوا عشاء کے بعد اے عشاء تو بعد موسیٰ علیہ السلام کےڑی پہ نماز پڑھ دے سکتا اس کا مطلب ہے کہ جہاں لفظ سلات کا معنی ہوا یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا سلات کا کوئی اور معنی ہوتا ہے میں نے پہلا سوال کیا قرآن سے اے قرآن تجھ سے بڑی کو دلیل کوئی نہیں تو بتا کہ سلات کا کوئی اور معنی ہوتا ہے قرآن ہوتا ہے ان اللہ وَمَلَائِ عَتَهُ مُسَلُونَ علی النبی سلات کا معنی آقا پر دلد و سلام بھی ہوتا ہے بتا چلا آقا نے فرمایا میں نے قبر موسیٰ میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر میرے استقبال میں دلد و سلام بنی موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اب حیران آپ نے یہاں پہ ہونا ہے آقا فرماتے ہیں میں پہنچا مسجد اقصہ اگے ویکھیا موسیٰ علیہ السلام میں تو پہلے میرے استقبال نہیں کھڑے آقا فرماتے ہیں جبریلی امین نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے مسلح امامت پر کھڑا کیا میں نے نماز پڑھائی موسیٰ علیہ السلام نے آقا کے پیچھے نماز پڑھی دوستان محترم توجہ کیجئے گا میری محنت کے ساتھ انصاف کیجئے گا آقا تاجدار کائنات امام تھے اور کل انبیاء آپ کے مقدی تھے ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے اور اگر شرکار کے مقدی قبر میں زندہ ہے تو امام زندہ تو نہیں مقدی ہوں قبر میں زندہ اور امام کے لئے کہا جائے وہ زندہ نہیں اگر میرے آقا تاجدار کائنات کے مقدی زندہ ہیں تو امام زندہ کیوں نہیں اور دوستان محترم جو بندہ اس وقت آج میں بڑا عجب ایک محول ہے کہ ذرا چشتی رنگ غالی با رہا ہے آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑ رہا ہے اگر آپ تھوڑی سی محبت کریں ایسے دیسی انداز میں یہ بات کروں کہ ہر بندے کوئی سمجھ آ جائے بھئی آپ ہاتھ اٹھا کے بولنے میں بات آگے لے جاتا ہوں ماشاءاللہ یہ حضور اگر آپ تھوڑی دیر کے لئے گھڑی نائت فرمائیں یہ تسبیح ماشاءاللہ یہ قبل آج ماشاءاللہ اب سنیے گا میں بات کر رہا ہوں کہ سرکار زندہ ہیں ابھی صرف ایک نکتے پر بات ہو رہی ہے وہ کہاں لکھا ہے باد باد میں آئی گی سرکار زندہ ہیں ہمی سلیئے گا میں نہیں کرتے کہ حضور زندہ ہے اب دیکھیں میں خطاب کر رہا ہوں اور قبلہ محترم علامہ صاحب یہ آپ نے گفتگو فرمائی یہ جو تسبیح ہے یہ میری طرف سے تو فہلے لیں تک قسم چکال میں کوئی نہیں جیب جیب پھالے میں کون سا بسم اللہ آپ نے دی آپ کی محبت میں ڈال لوں جیب میں اگر تو بات میں سمجھا سکوں پھر اب آپ نے ہاتھ بھی اٹھانے عادت ہے اس کے بغیر تو میں تسبیح کر نہیں پاتا میری عادت ہے اس پر تسلسل ہے تو آپ اس طرح کریں اب یہ مجھے واپس کر دیں میں کہوں قبلہ آپ نے دی یہ بھی آپ کا پیار آپ نے لے لی یہ بھی آپ کی محبت ہے میں واپس کر دوں اگلے سال اسی طرح عاشق بیٹھے ہو عاشق بیٹھے ہو محفل سجی ہو اور آقا تائیدار کائنات کے غلام بیٹھے ہو خطاب ہو رہا ہو اور قبلہ علامہ صاحب میرے کان میں کہیں فران بھئی پچھلے سال میں نے تسبیح دے کر آپ کو احسان کیا تھا اب اس مثال کو یہاں پر ایک لمحے کے لئے روکیں قرآن کی طرف آئیں قرآن کہتا ہے اللہ فرماتا ہے مومنوں میں نے محبوب دے کر تم پر احسان کیا اب بولو ہاتھ جھا گے میں نے محبوب دے کر تم کو احسان کیا اب قرآن کیا سن لی ذہن میں بٹھا لیں اللہ فرماتا ہے میں احسان کیا کر احسان کیا تھا میں کہوں پیارے بھئی آپ کا پیار سران کو پر مگر اصول تو یہ بتاتا ہے جو چیز دے کے واپس لے لی جائے وہ احسان نہیں رہتا جو چیز دے کے واپس لے لی جائے وہ احسان نہیں رہتا اللہ نے فرمایا میں نے محبوب لے احسان کیا اگر خدا نے محبوب وابس لیا ہوتا احسان نہ رہتا فرمایا پیارے اب میرا قرآن سچا ہی تب رہے جب 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 رہے گا نعرہ رسالت شان مصطفیٰ مدام مصطفیٰ عزمت مصطفیٰ زندہ اللہ جی حلیوی تسی نہیں بولنے اب قرآن کہہ رہا ہے میں نے دیا ہے محبوب اور کیا احسان اور اگر خدا نے دے کے لے لیا واپس اب وہ احسان نہیں رہتا اور اگر احسان نہیں ہے تو ماذا اللہ قرآن غلط ثابت ہوگا رب نے فرمایا پیارے اب میرا قرآن سچا ہی تب رہے گا جب تو زندہ رہے گا تو جب آقا داد دار کائنات زندہ ہے اور پھر مجھے بتاؤ میری آقا زندہ ہو میں گم کی سمات کا کروں جب میرے آقا زندہ ہیں اور دوستان محترم اب آپ کی مجھے لگتا ہے نیند اکھار نہیں پڑے گی دیسی مثال کی طرف مجھے بول کر بتائیں لاتی ہے وہ بیوی بولیں وہ جو لڑکی ہوتی ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے ایک لڑکے سے یہ لڑکی اس لڑکے کی اب کیا بن جاتی ہے ایک دعا کریں یا اللہ جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے لئے نیک اسواق پیدا فرما ہون تو بڑی آمین دی آواز آئی میں محبت کے ساتھ بتائیں یہ آپ کی زیافت طبعہ کے لئے میں نے بات کر دی لیکن اس بات کی طرف توجہ کریں کہ یہ لڑکی اس لڑکے کی کیا بن جاتی ہے بول کر جواب دو آئے آواز آئے کیا مجھے تو بتایا گیا تھا کہ دیسی دودھ جو پیتے ہیں اور خالص دودھ ہوتا ہے دیسی مکن اور گھی ان میں تو جان ہی بڑی ہوتی آپ کی آواز ہی نہیں نکل رہی لڑکی لڑکے کی کیا بن جاتی ہے کبلہ درہ غور کیجئے گا شادی سے پہلے لڑکی کا نام بھی اور ہوتا ہے مکان بھی اور ہوتا ہے مقام بھی اور ہوتا ہے سبحان جاتا ہے مقام بھی بدل جاتا ہے یہ بات اگر صرف اہل علمی مین سے داد لے لوں تو بڑی بات ہے آپ کا حصہ اور آپ کا مقدر لڑکی کی شادی ہوتی ہے مکان بدلتا ہے مقام بدلتا ہے یہ لڑکی کا شوہر جو اللہ نے سانسے دی ہر کوئی جسی جو سانسے ہیں پوری کر چلا جاتا ہے اے آشکو بول کر بتا دو جب لڑکی کا جو بیوی تھی اب اگر اس کا خام شوہر فورت ہو جائے اب ہر کوئی لڑکی کو کیا کہتا ہے بیوہ بولو یار بولو آشکو بیوہ اور پڑھے لکھے لوگو مجھے بتاؤ اب اس لیے کہ بندہ زندہ نہیں رہا بندہ زندہ نہیں رہا اس لیے اب یہ بیوہ ہے بیوی نہیں اور آشکو پتہ نہیں کون مقدر والا سمجھے گا ہم میں بندہ آج مرے اگلے لمحے بیوی بیوی نہیں وہ بیوہ ہے سجنہ گزر گئی مصطفی کی بیوی کل بھی مہاد مومن ہیں کل بھی مومن کی مائے تھی آج بھی مومن کی مائے ہے اور میرا سوال ہے کوئی بیوہ کیوں نہیں کہتا اور اس لیے مصطفی کل بھی زندہ تھے آج زندہ بھائی 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 الحمدللہ کیا بات زندہ بھائی زندہ بھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ سلافت نعرہ حیدر علماء حلی اہلے تک گالے شروع ہوئی جی مجھے بتاؤ سدیاں تو چودہ گزر گئی کسی عالم کے اندر یہ جلت کیوں نہ ہوئی سرکار کے گھر کی طرف لفظ بیوہ کی نسمت کر جواب چاہیے کیا کسی مفتی سے آپ نے کبھی سنا اس نے لفظ بیوہ کی نسبت کی ہو کوئی نہیں کرتا حدیث سنے میرے آقا نے فرمایا میرے وسال کے بعد میرے گھر کی طرف نکاح کا خیال نہ کرنا آقا کیوں حضور نے فرمیا مجھے تکلیف ہوگی میرے بعد میرے گھر دکھے گا مجھے نہیں پتا آپ کیا سمجھے ہیں یہ دل کس کا دکھتا ہوتا ہے دل کس کا دکھتا ہے کس کو بدلی ہوتی حضور بتا رہے ہے میری امت ہا شاید وہ فتنوں کا دور ہوگا جب میری حیات کے اوپر اطراض ہوں مجھے جنگا نہیں سمجھے جائے گا میں تم پتا رہا ہوں میری چھلی تو سوچ جس طرح میں آج زندہ ہوں بیسے ہی قبر زندہ ہوں اب اگلا سوال جو آپ کے دلوں میں ہوگا اگر زندہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے اگر زندہ ہیں وہ یہی کہہ وہ ایک بندہ تھا نظر نہیں آتے نظر نہیں آتے نظر نہیں آتے اچھا یار مجھے ایک عجیب بات یاد آگئی قبلہ آپ کی اجازت سے یہ تو ابھی ٹیکنالوجی کا دورہ دہات کا تو مجھے خیر پتا نہیں لیکن شہروں کے اندر دس پندرہ سال بیس سال پیچھے جائے نا آپ کو نظر کیوں نہیں آتے اس پہ کہا میں نے دیکھنا بھی ہے میں نے سننا بھی ہے میں نے دیکھنا بھی ہے مجھے تصویر بھی چاہیے آواز بھی چاہیے اس نے کہا ٹی وی بھی لے آیا ہوں دکھتا بھی نہیں آواز بھی نہیں آتی تو ایک اہل علم نے بتایا اگر دیکھنا ہے ٹی وی بھی ہے انٹینہ بھی وہ سیدھا کرے گا پھر آئیں گے سگنل کاش آپ سمجھتے کوئی دو چار بندے ہوتے میرے ذو کے وہ کرے گا سیدھا پھر انٹینہ کرے سگنل کیچ پھر فریکوینسی ہوگی میچ پھر دکھائی بھی دے گا سنائی بھی دے گا اب وہ لے آیا کاریگر وہ اوپر انٹینہ سہی کر رہا تھا سگنل آئے فریکوینسی میچ اسے دکھائی دینے لگا سنائی بھی دینے لگا یہ بندہ بیٹھ کر اب اس کو انجوائے کرنے لگا کہ دکھائی بھی دے رہا ہے رات دیکھ کے سویا صبح طوفان آیا اب پھر کہتا ہے دکھائی بھی نہیں دیتا سنائی بھی نہیں دیتا توجہ ہے اہل علم توجہ دعا توجہ پوری توجہ کہتا دکھائی نہیں دیتا اب پھر سنائی نہیں دیتا تو ہر کوئی اسے کہے گا دوبارہ پلٹ کے اس ہی گاری کر دو گنا وہ تیرا رخ سیدھا کرے لوگوں سن لو حضور جا کا گھر جو بکشنی ہدھ رہی کے قدموں میں بیٹھ کر جو فیغان ملا اگر آن کی کوئی دیکھنا چاہتا ہے سرکار کو اپنے دین رنپینے کا رخ مدینہ سے جوڑ لے جب مدینہ کے دل جوڑے گا خدا کی قسم دکھائی بھی سنائی کیا بات زندہ بات بے شک نئی یقین آتا تو جاؤ کبھی گولڑے انہوں نے دیکھ کر ہی کہا تھا کوئی مسل نہیں ڈھولڑ دی اور جس طرح کی بلا بے عمر بھی کہہ رہے تھے جب جنہوں نے دیکھا کسی نے دیکھ کر کہا کوئی مسل نہیں ڈھولڑ دی کسی نے دیکھ کہا حقیقت محمد بات تو یہ ہے دیکھا کس نے ہے ہمارا قصور یہ ہے لوگو ہم آج تک لڑ رہے ہیں دیکھنے کی محنت کوئی نہیں کرتا کاش کسی کو وہ پاری گر مل جائے جو لڑاتا نہیں ہے دکھاتا ہے کاش وہ نسبتیں مجھ سرائیں جب مناظروں کے جان چھڑا کر مصطفی باردہ کا عدب سکھا دیں واللہ جس دن تمہارے دل کی تار مدین پندگ خزرہ سے چڑ جائے گی ہر چیز دکھائی بھی دے گی اور سنائی بھی دے اور یہاں پر ایک بات کروں میرے آقا تاجدار کائنات جب مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے ابو بکر بھی دیکھتے تھے ابو جہل بھی دیکھتا تھا میرے آقا تاجدار کائنات کا وجود مبارک نگاہ سسید بھی دیکھتی ابو جہل بھی دیکھتا ابو لہا بھی دیکھتا کفار مگا بھی دیکھتے مشیقین مگا بھی دیکھتے اور لوگوں وصال مصطفیٰ کے بعد فرق اتنا ہی تو پڑا ہے پہلے ہر کوئی دیکھ رہا تھا اب ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا بس عاشق ہی سکتا مہترمہ کرتے اب ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا اور دوستان مہترم بات ختم کرنے لگاؤں کاری صاحب کدھر بیٹھے آخری بات اس طرف آ جائے اچھا اب اتنی تو بات امید ہے سمجھ آگئی ہوگی کہ گم کیوں نہیں کرتے جن کو سمجھ آئی ہے ایک دفعہ ہاتھ ہوتا کے ہون میں آپ کو تو سب کو سمجھ آگئی ہے اب سمجھ ہے کہ ہم کیوں نہیں کرتے گم ہوتا ہے جانے والوں کا اور سرکار تو ہیں موجود اور زندہ اس لیے ہم جشن کرتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں اب دوستان محترم دوسرا سوال اس کو زیادہ طول نہیں دیتا کہاں لکھا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں ان باتوں کی ضرورت تھی یا نہیں معاشرے میں لوگ سوال کرتے ہیں نا تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ سے کوئی پوچھے یہ جو رادکاری سمیل اللہ صاحب نے کیا کہاں لکھا تھا یہ جو جلوس نکالا تھا بارہ کو کہاں لکھا یہ لائٹنگ لگائی کہاں لکھا یہ چراغہ کیا کہاں لکھا کہتے ہیں کہاں لکھا کہاں لکھا حضور توجہ ہے کہتے ہیں کہاں لکھا 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 تو بڑی جگہ ہے تجھے نظر نہیں آیا حضور اگر اجازت دیں تو میں آج سنار کی ٹھک ٹھک نہیں میں لوہار کی ایک ہی مارت ہوں توجہ ہے کہتے ہیں کہاں لکھا یہ جلوس نکال کے ہو کہاں لکھا ملاد مناتے ہو کہاں لکھا اور دوستان مطلب سو بات ہوں ایک بات اگر کوئی پوچھے یہ سب کہاں لکھا مذکرا کہ اتنا کہا جی کرو قسمت والوں کے نصیب لکھا سبحان قسمت والوں کے نصیبوں میں لکھا ہے اور یقین مانو یہ قرآن میں بھی لکھا ہے حدیث میں بھی لکھا ہے وہ جو میں نے آیت پڑی تھی کل بفضل اللہ و برحمت ہی فبی ذال کا فل یفرہ ہو یہی تو رب نے کہا ہے پیارے آپ انہیں بتاؤ تمہیں جب رب اپنے ایمان سے پوچھ کر بتاؤ لوگو مانتا ہوں آپ بڑی دیر سے بیٹھے ہیں آقا تاہیل ارے کائنات اس میفل میں عاشقوں کی طرح بیٹھے ہیں بائی سمیل اللہ کی دعوت پر آئے مجھے اتنے چھوٹے سے سوال کا جواب جائے خدا نے کہا فضل اور رحمت کے رحمت خدا نہیں ہے تو پھر تو بات اور ہوگی لیکن اگر مانتے ہو سرطان خدا کا فضل بھی ہے رحمت بھی ہے تو قرآن یہی تو کہہ رہا ہے مصطفیٰ کے ملنے پر خوشیہ منا اگر کوئی آپ میں اہل علم بیٹھا ہوگا کل کلانگ تو شاید کوئی یہ سوال کر دے یہ جو کر کے گئے کہ اس آیت میں رحمت اور فضل سے مراد حضور کی ذات ہے انہوں نے قرآن کوئی نہیں پڑھا قرآن کو پڑھا ہوتا تو انہیں پتا ہوتا کہ فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے وہ کہے گا کہ پچھلی آیت پڑھو پچھلی آیت کے اندر ذکر ہے قرآن کا اللہ پاک یہ بیان فرمانا چاہ رہا ہے میرے قرآن کی شکل میں جو تم پر رحمت اور فضل ہوا ہے اس قرآن کے ملنے پر خوشی مناؤ تو پھر آپ سوچیں گے کہ یہ کیا بات ہوا یہ تو ساری بات ہی الٹی ہو گئی ہمیں تو فران بھئی کچھ اور ہی بتا کر گئے تیرے نزیق قرآن کے ملنے پر خوشی جائز ہے اتنی تو بات پکی ہونی چاہیے اہل علم بول کر جواب دی کہ کیا قرآن کے ملنے پر خوشی جائز چلو بھئی مان لیا تمہاری اور میری بات پر اتفاق کرتے ہیں قرآن کے ملنے پر خوشی جائز تو اب میں قرآن سے پوچھوں گا قرآن اپنی حقیقت تو بتانا مجھے قرآن بتا تیری حقیقت کیا ہے قرآن کہتا ہے میں تو مصطفیٰ کے لبوں سے نکلی ہوئی بات ہوں میں تو لبے مصطفیٰ سے نکلی ہوئی بات ہوں اور لوگوں اگر سرکار کی زبان سے نکلی ہوئی بات ملے جائے تو خوشی جائے اگر سرکار کی زبان مبارک سے بات ملے تو خوشی جائے اور سرکار کی ذات ملے جائے تو خوشی جائے کیوں نہیں پتا چلا یہ تو قرآن میں لکھا ٹھیک ہے اب دوستان محترم میں اختتام میں اب چونکہ میں نے بڑی کہا تھا کاری صاحب کو کہ خطاب جلدی شروع کروائیے گا بہت سی بات میں رہ گئیں لیکن اتنی خوشی مجھے ضرور ہے کہ میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی آپ کو سمجھ میں آگئی کہ ہم غم اس لیے نہیں کرتے کہ سرکار زندہ ہے آخری لمحے سبق جس طرح ٹیچر پوچھتا ہے تو بچہ کہتا سر جی مجھے یاد ہے ہم غم کیوں نہیں کرتے کہ سرکار زندہ ہے اب کاری سمیللہ صاحب ان کے بھائی نے ایک چھوٹی سی فرمائش کی ہے میرا خطاب تھا پتھروں کے اوپر تو انہوں نے کہا حضور ان پتھروں میں سے بس ایک دو پتھر کی بات کر دیں تو دوستان محترم مجھے یہ بتائیں کہ حاجی بیٹھا یہاں میں میں کوئی سوال نہیں پوچھتا ہاتھ کھڑا کر کے بتا دوں ماشاء اللہ اللہ اسلام اچھا آپ ان سب سے تصدیق کر لی جئے گا مکہ کے اندر ایک پہاڑی ہے جسے لوگ کہتے ہیں جبل نور کیا کہتے ہیں جبل نور نور والا پہاڑ نور والا پہاڑ میں نے ایک حاجی صاحب سے پوچھا میں کہ حاجی صاحب اللہ سلامت رکھے ایک پہاڑ بھی نور والا ہندہ ہے یہ پہاڑ بھی نور والا ہوتا کہا ہاں وہ آئی تھی تب سے نور والا ہو گیا اور دوستان محترم پھرا آخری لمحوں میں جاگنے کا ثبوت دی گا اگر قرآن کی پانچ آیتیں پہاڑ پر آئیں وہ نور والا تو جس ذات محمد مصطفیٰ پر چھ ہدار چھ سو چھ ست آئے میں نہ دی ہو وہ آدم نور اور معذرت کے ساتھ اہل علم کے ساتھ یہ فتوہ غلط ہے وہ قرآن کی آیتیں پہاڑ پر نازل نہیں ہوئی تھی قرآن پہاڑ پر نازل نہیں ہوا تھا میرے پاس کسی مفتی کا فتوہ نہیں میں قرآن سے بوجا قرآن تو بتا قرآن کہتا ہے قرآن تو کہتا ہے اگر پہاڑوں پر میں آتا ان پہاڑوں میں طاقت ہی نہیں تھی کہ میرا نور برداشت کر سکتے تو سوال یہ ہے وہ جو پانچ آیتیں آئیں وہ کہاں آئی تھی ارے لوگو وہ جب قرآن آ رہا تھا پہاڑ 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 تھا آئے 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 وہ قرآن جب سور علق کی پانچ آیات آ رہی تھی وہ پہاڑ نیچے تھا وہ قیال سینہ مصطفیٰ پناہ دیکھ آئے 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 تو جس پہاڑ کو سرکار کے قدموں کی خیرات ملے وہ تو ہو گیا نور والا تو جس کی وجہ سے نور والا ہوا وہ ذات خود نور والی کیوں نہیں ہے ایک پہتھر دوسرا اچھا ایک بڑا قسمت والا پتھر تھا میرے آقا تائدر کائنات نے اس پتھر آپ اس بات پہ سبحان اللہ نہیں کہتے میرے سنے تو صحیح میں نے حدیث کیا پڑی ہے یہ یہاں سے لے کہ وہاں تک تڑ پئے گا یقین کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عاشق چپ کر سکتا میرے آقا نے فرما یہ جو جبل احد ہے میرے آقا نے فرما یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس محبت کرتے ہیں یار عاشق آج فیصلہ ہوئی ہوئے مجھے یہ بتاؤ میرے آقا نے کہا یہ پتھر یہ پہاڑ یہ جبل احد مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں یہ میرے ہاتھ بندے انصاف کی جئے گا اے منو ذرا دس سو تھوڑے تھے پتھر زبان ہونیا نے پتھر کی زبان ہوتی ہے تو مجھے یہ بتاؤ جب پتھر کی زبان نہیں ہوتی حضور کو کیسے پتھا چلا یہ پتھر مجھ سے محبت کرتا ہے سوچنے کی بات ہے جو سرکار نے فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا میں اس سے محبت کرتا اس کی تو زبان ہی کوئی نہیں تو حضور کو کس نے بتا یا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے یہ میرے ہاتھ ہیں اب سیج والے بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں دیکھوں گا آقا تاجدار کائنات دیکھیں گے میرے آقا تاجدار کائنات نے کہا یہ پہاڑ مجھ سے محبت اس کی محبت کو جان نہیں اگر سرمار تو پہاڑ کی محبت کی خبر ہے تو ہم عاشقوں کی محبت کی خبر جیدہ بار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ صلافت نعرہ عید ہماری تو محبت کی خبر اب اگلی بات آخری بات پھر اس کے اوپر اختتام کرتا ایک تیسرا پتھر بری آقا تائدار کائنات نے فرمایا کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری پیسر سے پہلے مجھ پر درود پڑا کرتا تھا میرے آقا نے فرما میں جانتا ہوں اس پتھر کو جو مجھ پر درود پڑا کرتا تھا یہ تو جملہ بڑا مزہ لے کے کہتا ہوں حضور نے فرما میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پر درود پڑا کرتا تھا اگر حضور درود پڑھنے والے پتھر کو جانتے ہیں تو اگر امتی درود پڑے گا یار یہ درود و سلام ایک ایسا توفہ اللہ کا ہمیں پتہ انہیں دردر کی ٹھوکر ہی کھاتے پھرتے رسوہ لوگوں کو دیکھا میں نے اس طور میں ارے کاش پیروں کے وظیفے لینے والوں یہ جو خدا نے وظیفہ دیا ہے کبھی اس کو بھی کر دیکھا کرو یہ درود سلام دوستان محترم یہ آقا تاجدار حضور نے فرما میں جانتا ہوں تو دوستان محترم آئیے اس بات کے اوپر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پیار کرتے ہیں حضور اس محبت کو بھی جانتے ہیں اگر ہم درود پڑے آقا درود بھی سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور خدا کی نسم یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ تو زدہ ہے بننا تو زدہ ہے اللہ نیو کشم عالم سے چھپ جائے اور دوستان محترم حقیقت یہی ہے اس دور میں اندر کہیں 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 من حاجی قرار اور قائد کہیں کہیں من حاجی قرار امت مسلمان کو شہی بتانا چاہتے ہیں اے امت مسلمان آؤ آقا کی محبت کے جھنڈے تلے سب جمع ہو جائیں ہم جب سے ٹوٹ کر بکھر رہے ہیں تبی سے ہم رسوہ ہو رہے ہیں تبی سے ہم عزمتوں کو چھوڑ کر پسریوں میں آگی رہے ہیں جب سے ہم نے دامن مصطفی چھوڑا کار یہ امت مسلمان حضور کی محبت کے جھنڈے تلے جمع ہو سکے کاش کسی کے دن کے اندر یہ درد پیدا ہو سکے ارے یہ سب سرکار کے امت یہ سب سرکار یہ غلام یہ سب سرکار کی عظمت کے نارے مارنے والے حضور پر درود سلام پڑھنے والے وہ لوگو آئے یہ سینہ دکر محمد تاہر مطادری کے بیٹے کا دیکھو بولا ہے فللہ کوئی بھی مسلمان بھائی اس سینے کو لگ کر دیکھے ایک ہی درد آئے گی ایک ہی سزا ہے ایک ہی درد ہے ایک ہی غم ہے آؤ اس طرح ایک ہو جائیں جیسے مصطفیٰ چاہتی اور اور امت ایک کیسے ہو سکتی ہے ہم ایک کیسے ہو سکتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے ایک جھنڈا ہو محبت رسول کا اگر میں فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا تو پھر تائید بنتی اگر میں اپنی ذات کی بات رہو پھر چھپ رہے ایک جھنڈا ہو محبت رسول کا اور اس جھنڈے کے تلے سب آگر کہیں نعرہ رسول آقا کی محبت پر ہم سب جمع ہو جائیں بس اجازت چاہتا ہوں کہ ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا اب جس کے من میں آئے وہ پائے روشنی یہ جو میرا رقص ہے فرش پر یہی لے اڑا مجھے عرش پر میری ذات میں جو تھمال ہے آقا تیرے عشق کا کمال ہے وما علینا اللہ البلاء السلام